یہ کا نام ہو تو یہ کا نام صحیح انشاءاللہ کل یہاں پر انران خان صاحب کی کال کے اوپر ایک انشاءاللہ پورے پاکستان کا ایک انشاءاللہ بہترین یہاں پہ صحابی کے مقام پہ جرسہ ہوگا اور پوری قوم کو نسل عبن آخان صاحب نے کال دی ہے سب نے یہاں پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ کل چار بجے کا قائم ہے یہاں پر انشاءاللہ اور کل یہ قوم ثابت کرے گی کہ جو فستائیت جو بار بار اس ملک پہ آئین کو توڑا گیا جو بار بار اس ملک کے اندر قانون کو توڑا گیا اور جس طرح سے منڈٹ چوری کیا گا اور اس طرح سے ہمارے پارٹی قائدین اور خاص طور پر ہمارے لیڈر عبن آخان صاحب کو اس وقت جیلی قیسوں میں اندر ڈالا ہوا ہے تو کل قوم ثابت کرے گی قوم کس کے ساتھ ہے ہم نے آٹھ فرشی کو بھی ثابت کیا تھا وہ اٹھ دے کر دیکھیں منڈٹ چوری ہو گیا انشاءاللہ کل کے جرسے کے بعد ایک طریقہ مہدی نئی ایک طریقہ آغاز ہوگا کہ اندر انشاءاللہ ہم لوگ امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کو پنجاب میں سندھ میں اور بلوچستان میں اور اسلام آباب میں جرسہ نہیں کرے دیا جاتا اور ہمارے لوگوں کو زکروں کو نہیں چھوڑا جاتا اور وہاں پر روپے چھاپے لگائے جاتے ہیں جیلی پر چکانے جاتے ہیں اگر جوہاں نے اپنا رویہ چھیک نہ کیا تو کال انشاءاللہ میں یہاں سے اسلام آباب ہمارا دارالخلافہ ہے ہمارا کیپٹل ہے اور انشاءاللہ کال میں یہاں پر اسلام آباب کے جرسے کا بھی انشاءاللہ اعلان کروں گا صحیح کا اعلان کروں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون روکتا ہے یا کون ہمیں روک سکتا ہے جرسہ کرنے سے اسلام آباب کے اندر تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں میری اداروں سے اور عدالتوں سے ان کی بیسٹ ہے کہ جس طریقے سے بار بار عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں جائے سہبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر پریشر ہے وہ بتائیں پریشر کس کا ہے اور پریشر وہ نہ لیں کوم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اداروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو فارم فور ڈیسانوائے لوگوں کو سپورٹ دی ہوئی ہے اس سے جو مہنگائی ہو رہی ہے جو اس بلک میں بیروزگاری جو اس بلک میں بجلی اور بجلی کے بیروزگاری کا حال ہے جو آج پیٹل و ڈیزل کے ریٹس کا حال ہے جو اکانومی کا انہوں نے تباہی نکال دی ہے نشدگردی عمران خان کے ٹائم میں چیک کریں پورے ساڑھے تین سال کیا صورتحال تھی اور عمر و عمان کے اس کے بعد ان کے ٹائم میں کیا صورتحال تھی وہ چیک کر لیں یہ سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں بہتر ہے کہ شلافت سے گھر جاؤ مینڈٹ چھوڑی جو کیا ہے واپس کرو ورنہ آپ حق میں اپنا جمہوری طریقے سے جو میں بتایا گیا ہے انشاءاللہ ہم اپنا حق لیں گے حق لے کے دم لیں گے اور میری ریکویسٹ ہے اداروں سے ادارتوں سے کہ آپ اب اپنا یہ جو اتنے لمبے ٹائم میں ایک سوالی نشان بن گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر اس سوالی نشان کو دور کریں اور میریٹ کی پر فیصلے کر کے قوم کے سامنے حقائق کھولا ہے شکریہ سر اسلامباد کا ذل سا کب تک مطور کال انشاءاللہ اعلان کریں گے اس کا بھی اگر کورٹ نے اجازت نہیں دیا نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا کورٹ نے پہلے ہمیں اجازت دی لیکن این وقت پہ آ کے حکومت نے ثابت کیا عفاقی حکومت نے کہ وہ عضالت کی آرڈر کو نہیں مانتی میں کورٹ سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان زمانے ہم اعلان کریں تو آپ بیٹ میں نہ آئے کیونکہ آپ کی بات پہرین مانتی ہم نے تو پھر بھی نہیں کیا کہ چلو ہم آئین کے دہرے میں نے عمران خان صاحب نے ہمیشہ میں یہ دکھایا ہے ہماری پارٹی کو یہ دکھایا ہے کہ آئین کے دہرے میں رہے ہیں کہ ہم ان کے دہرے سے ہیں لیکن اب جو بیلان ہم کریں گے تو آپ بیٹے مت آنا پھر ہمیں چھوڑ دینا پھر دیکھتے ہیں کہ یہ منڈٹ جوری کر کے جو آئے ہوئے ہیں لوگ فارم فورٹ سے آپ ان میں کتنی طاقت ہے انشاءاللہ اور عوام میں اور ہمارے میں کتنی طاقت ہے سر ورکر پوچھ رہے کہ کل عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہے جب عمران خان صاحب فیصلہ کر لیتا ہے نا اور عمران خان صاحب ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس کے فیصلے مطابق کچھ ہی نوٹیفائی ہوتی ہے نوٹیفیشن ہوتا ہے اس کے بعد اب آپ پہ ڈیبیٹ کرنا اس پہ بات کرنا اس پہ سوال کرنا کم اصم طریقہ انصاف کے اندر ٹائم ضائع کرنا ہے عمران خان کا فیصلہ ہے عمران خان جو فیصلہ کرتا ہے وہ پوری پارٹی کو اوپر سرے کے ذریعے تک منوان قبول ہے عمران خان کے فیصلے کے اوپر عمران خان کے نوٹیفیشن کے اوپر عمران خان کی آرڈر کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں وقت کا ذہان ہے کیونکہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے ہم کیونکہ عمران خان نے کہا ہے عمران خانی کئی بھی بات ہمارے لیے آخری بات ہے اور آخری حکم ہے